اسی طرح میرے آقا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کا بہت بڑا حضرت تھا بہت بڑا عالم تھا حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے پوری تورا دیاد ہے وہ حضور کی خدمت میں آیا آ کر آپ کے چہرے کو بڑا غور سے دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ واللہ لئی سہادہ وجہ و قضاب ان یہ کسی جوٹھے کا چہرہ نہیں ہو سکتا جس میں اتنا نور ہو اور نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں لیکن میری ایک شرط ہے اگر میری قوم کو آپ نے بتا دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ بڑی بہتان تراش قوم ہے یہ بڑے الزام لگائیں گے مجھے کلمہ پڑھا کے بٹھا دیں ان کو پلا کے میرے بارے میں پوچھیں انہیں کلمہ پڑھا اور وہ حجرے کے اندر بیٹھ گئے حضور کے پاس باقی جب آئے یہود تو انہیں آپ نے پوچھا بھئی کیفا فیکم عبداللہ ابن اسلام وہ کیسا آدھیوں نے کہا عالم انا و ابن عالم انا وہ تو بہت بڑا عالم ہیں حفظت تورات آپ تورات کو حفظ کیا ہے اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا اور نے کہا اچھا اس سے فیصلہ کرائیں کہ میں سچا نبی ہوں یا نہیں ہوں اور نے کہا جی بلکل کرائیں تو عبداللہ ابن اسلام کہتے ہیں کہ میں باہت نکلا میں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا وہ کہا ہے کہ اچھا یہ یہ تو بڑا گندہ عدد بھی ہے جب کلمہ سنے اس لئے حضرت اللہ ابن اسلام نے کہا حضور میں نے کہا تھا کہ آپ پہلے مجھے نہ بولائیں پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں تو عبداللہ ابن اسلام اسلام لے آئے اور اسلام پہ سچے کھڑے قائم دائم رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے ایک عجیب بات ہے جو بخالی شریف میں بھی ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی کہ یہ ایک دعا ہے جس چیز کے لئے مانگو گے ہوگی فرماتے ہیں فتح اجل کل نبی ہر پیغمبر نے جلدی کی اور دعا مانگ لی لیکن اختبا تو میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہے شفاعتا لی امتی تاکہ امت کی شفاعت کرو اسی طرح میں نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور دنیا امروز معشر کی شدت سے پریشان ہوگی تمام انبیاء کے پاس جائیں گے سب جواب دے دیں گے سب کہیں گے کہ حضور کے پاس جاؤ فرماتے ہیں جب میرے پاس ہے میرے پاس وہ دعا تھی مجھے یقین تھا اللہ تو ضرور منظور کریں گے فہیہ لائلت انشاءاللہ لیکن اس کے لئے ہوگی جو شرک کر کے نبرا ہو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سر سجدے میں ڈالا اللہ نے مجھے اپنا حمد سکھلایا ان محمد سے میں نے حمد کیا اور اس کے بعد اسی دعا کو استعمال کیا اللہ نے فرمائے ارفارہ سکایا محمد سر اٹھا لو مانگو کیا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دعا منظور ہو گئی اور شفاعت قبضہ کا فائدہ تمام قائنات کے بندوں نے اٹھا لیا دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے موسیقی